تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میں یہ جو ہے نا یہ ڈبل بلینکٹ ہے ٹھیک ہے کافی بہاری بھی ہے اور یہ جو مشین ہے یہ آٹکے جی کا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس مشین پر ہم ہم اس کو واش کریں گے ڈبل بلینکٹ تو ہم میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے کر کے واش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے فوڈ کر دیا اس بلینکٹ کو اور پارٹس پارٹس میں اس مشین کے اندر میں گھساؤں گا گھسانے کے بعد پرچسٹ میں سبتہ کریں گے پھرچس دی how to bury me iphone xyسا ہے گھر پر چ العلس بننمہ گھسا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے کریں دیکھئے اس کو میں گساتا اس کے اندر میں دیری دیلے کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے and i should remember that 75% of the space has to be there remaining inside this washing machine ٹھیک اب دیکھ سکتے کہ یہ machine کے اندر میں گیا چلا گیا ہے اب دیکھ سکتے کہ ڈول لگ گیا ہے اندر میں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو سوچون کر دیتے ہیں سوچون کر دیا ہے سوچون کرنے کے بعد یہ جو ریٹرجن ڈاؤڑ ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں ایزی ہے سارو ایکسل ہے ایریل ہے اور یہ چھوٹا سا گوئی نیش ہے ہم کیا کریں گے یہ جو ایزی ہے اس کو ہم کچھ ماتروں میں ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے کہ ہم اس میں ایزی ڈال رہے ہیں تو دیکھ لیجئے اب سنسی بلینکٹ بڑھا ہے تو اتنا تک ایزی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے وان کیپ سو اب ہم نے وان کیپ ڈال دیا ہے اتنا تک ٹھیک ہے یہ جو ہے مارکنگ اتنا تک تو اس میں ہم ایزی ڈالتے ہیں ان کیپ ڈال تک ایزی کے ساتھ ہیں ہم کچھ ڈالتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں جسٹ نائے کپری کے برائٹنس کو برکارہ رکھنے کے لئے اب دیکھ سکتے کہ دیکھو یہ اس میں تھوڑا سا لیا ہے اس سے ہم تھوڑا سا ڈالتے ہیں بس واقعی کو واپس رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھ سکتے کہ ہم نے سب چیز جو چاہیے تو ڈال دیا ہے اب ہم اس لیٹ کو کلوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیٹ کو کلوز کر دیا ہے جسٹ وان منٹ ایک کپری سے تھوڑا ہی ہاں جی لیٹ کو ابھی کلوز کر دیا ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی والا پارٹ میں ہیں دیکھیں یہ ڈبل سائز بلینکٹ اندر پہ گیا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم ماشین کو سوچون کرتے ہیں ماشین سوچون ہو گیا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے اپشنس ہے کوئی کواش ہے ڈیلی واش ہے ڈیلیٹ ہے ڈیلیٹ ہے ڈیلیٹ ہے کوڈن کوٹن ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے کپڑے بھول جائے تو ہم یہ دیکھیں موڈ بھی لے کے آئے اس سینٹریک موڈ بھی لے کے آئے پر سینٹریک موڈ ہے دو گھنٹا پرچیس مینٹ لیتا ہے اور سپین ہے چودہ سو ٹھیک ہے میں کچھ دکھا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھیں پھر سے اگر میں اول سیکشن میں چلا جاؤ اول سائیکل پہ اول سوری اول اول پہ 53 مینٹس لے گا چالیش دکی سیلسیس ہوگا اور آٹھ سو کا سپین ہوگا ٹھیک ہے اول پہ سوگ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر ہم چاہتے کہ وہ اچھی طرح سے جھول جائے میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں اب جائیے گا سینٹریک پہ ٹھیک ہے ٹائم کو لینے دیجئے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور ہم چاہتے کہ یہ کوڑ واش ہو ہوت واش نہ ہو اچھ موڑے بات نہیں ہے کہ ٹوئنڈٹی کی سیلسی پہ لے گیا اور یہ سپین ہے اس کو آپ دیکھئے نو سپین فور ہنڈڈڈ 800 800 پہ کر گھتے ہیں چوہ سال سو منہ ہی کریں گے ٹھیک ہے نا اور یہ رینس پلاس اس کو ہم نے رینس پلاس میں آمڈالتے ہیں یہ رینس پلاس ہو گیا اور سوک دیکھئے اب سارا فنکشن ہو گیا تین گھنٹ لگے گا اس کو ساف کرنے پر بہت اچھی طرح سے کرے گا کیونکہ ہم ہمارا experience سے ہم بول رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی machine کو on کرتے ہیں ٹھیک ہے تو on کرتے ہیں بسم اللہ یہ lock ہو گئے اب دیکھ سکتے کہ machine lock ہو گئے اور دیکھتے کیا ہوتا ہے ہم آپ کو update دیتے رہیں گے کیا کیا ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کیا اس میں سینٹیک پورشن میں لکھے گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہے یہ اسے wash کر رہا ہے ابھی calculate کرے گا یہ machine جو ہے نا یہ calculate کرے گا کتنا ٹائم لگتا ہے یہ calculate کرے گا یہ جو ہے نا compartment 2 جو main compartment ہے اس کا اس سے detergent لے رہا ہے یہ machine calculate کرے گا ابھی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہم کیا کیا ہو سکتا ہے تو یہ کتنا سمجھ لے گا اگر میں لکھا تھا 3 گھنٹہ لے گا ابھی دو گھنٹہ 40 منٹ لے گا لگ بگ ایسا ہی لے لے گا ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے ہم آپ کو بیچ بیچے ملتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 hour 28 minutes باقی ہے اور اب بھی انہوں washing چل رہا ہے یہ دیری دیری سے بہت delicate طریقے سے یہ ہمارا جو ڈبل بلینکٹ ہے یہ آپ ہے اس کو wash کر رہا ہے سو ایک گھنٹہ 28 minutes باقی ہے اب بھی process چل رہا ہے دیکھیں ہم نے easy ملائے تھا اور دیری دیری سے کام کر رہا ہے ایک cap ملائے تھا ایک cap لگ بگ اتنا ایمون ٹھیک ہے اتنا ایمون easy اس پہ ڈالا تھا تو ہم بعد میں update دیتے رہیں گے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے کہ last 1 گھنٹہ 4 minutes باقی ہے چار ڈبل بلینکٹ ہے اب بھی واشنگ اس بلینکٹ کا ہو رہا ہے تو یہ بہت delicate wash ہے even though it is in synthetic mood so میں آئے دیری دیلے آپ کو update دیتا رہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے کہ اب 57 minutes باقی ہے اور یہ پہ ہمارا جو کپڑا ہے یہ اب بھی ڈبلہ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے کہ 54 minutes 53 minutes باقی ہے اور یہ کپڑے کو ایسا اس طریقے سے کپڑے کو spin کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں ڈبل بلینکٹ جو ڈالا ہے ڈبل بلینکٹ وہ سپین ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ last 35 minutes باقی ہے اور ابھی بھی مشین کپڑے کو ڈولا رہا ہے اب فائنلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو بلینکٹ ہے اس کو نکال دیا ماشین سے میں بنا نہیں پہایا کہ میں آکے لیا تھا تو اس کو یہ بہت بھاری ہو گیا ہے اس کو نکالنا تھا تو اس لیے یہ دیکھیں یہ پورا ڈرائی نہیں ہوا ہے بکوز یہ بہت بھاری ہے تو بھگا بھگا تھوڑا سا ہے اب میں کیا کروں گا اس کو باہر دھوپ میں دے دوں گا اس بلینکٹ کو تو یہ ساپ بھی ہوا ہے اچھا سے ٹھیک ہے نا تو اسی سیٹنگ میں آپ اس کو دھولا سکتے ہیں یاد رکھنا جیادہ بھاری بھاری ہوا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو بلینکٹ ہم نے سکھانے کے لئے ہیں ڈی چھوڑا سکتے ہیں ڈی چھوڑا سکتے ہیں ڈی چھوڑا سکتے ہیں یہ بہت بلینکٹ ہے دیکھیں بہت اچھی طرح سے بھاری ہے ماشین میں موسیقی